اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میکبان ہے ہائی تیم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے جو سبق پڑھ کے آتا ہے جو محنت کرتا ہے جو اچھی عادتیں اپناتا ہے تو آپ نے سچا بننا ہے سب کے سامنے بھی سچ بولنا ہے آپ نے آپ سے سچ بولنا ہے جو کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو اور مسلسل محنت کرنی ہے پیارے بچوں محنت میں عظمت ہے تو آپ نے روز کا کام روز کرنا ہے تو آج ہم کریں گے بیک ورڈ کاؤنٹنگ یا پھر ریورس کاؤنٹنگ یا اُلٹی گنتی علی is jumping on the number line by counting backwards تو علی is jumping علی اچھلنے کودنے کو کہتے ہیں علی کود رہا ہے number line کے اوپر اور پیچھے کی طرف گنتی گن رہا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں علی start from 9 he counts back 1 and jumps to 8 یعنی 9 میں سے اگر پچھلی طرف آئیں تو 8 number آتا ہے یا 8 تو اس نے ایک step لیا وہ 8 پہ آ گیا then علی he counts back 1 more and jumps to 7 وہ ایک پیچھے step گیا اور اس سے 8 کے بعد پھر الٹی 7 آتا ہے پیچھے کی طرف then he counts back 1 more and jumps to 6 7 سے وہ 6 پہ گیا تو ایک step اور back گیا تو اس سے کیا ہے number 6 یا 6 number اور پھر وہ 6 number سے ایک step اور پیچھے گیا تو کون سا number آتا ہے شاباج بتائیں شاباج 5 number یا 5 number ٹھیک ہے اس نے 0 to 10 تک ایک line لگا ہی ہے اور اب وہ باری باری ایک number پہ جا رہا ہے وہ 5 سے پیچھے 4 تک جائے گا ایک step تو 5 کے بعد 4 آتا ہے اور جب وہ 4 سے ایک step اور پیچھے جائے گا تو پھر کیا آئے گا 3 آئے گا شاباج دیکھیں وہ ایک ایک step پہ جا رہا ہے اور 3 سے جب وہ ایک step اور پیچھے جائے گا تو کیا آئے گا 3 سے ایک step پیچھے جائے گا تو 2 آئے گا شاباج اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک ایک step پہ کھڑا ہوتا ہے تو 3 کے بعد اونٹی طرف سے گنے تو 2 آتا ہے اور اس کے بعد he counts back 1 more and turns to 1 ایک step وہ اور پیچھے گیا تو پھر کیا آیا پھر آ گیا 1 ایک number آ گیا اور پھر ایک سے ایک step اور پیچھے آ گیا تو 0 0 کی کوئی value نہیں ہوتی یعنی اس کے line جو ہے وہ ختم ہو گئی تو اگر ہم دیکھیں تو اس نے ایک ایک step سے کرتے ہوئے اگر ہم اس کو summarize کریں recap کریں تو اس نے 9 کے بعد 8 آیا 8 کے بعد 7 7 کے بعد 6 پھر 5 پھر 4 پھر 3 پھر 2 پھر 1 پھر 0 ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور 0 اب یہ cater پڑھ لہا رہا ہے اس میں fill in the missing numbers کیونکہ گنتی ہمیشہ left hand سے شروع کرتے ہیں تو آپ آپ کے پاس 8 اور 5 ہیں ان کے بیچ میں جو number missing ہے وہ لکھیں آپ تو آپ نے یہاں پہ ویڈیو روک کے پھر جواب چیک کرنا ہے یہ number لکھے ہوئے ہیں 7 6 4 3 2 اور 1 پھر یہ ایک اور missing number ہیں 8 5 اور 3 آپ خود سے سوچیں copy pencil لیں ویڈیو یہاں پہ روکیں اور لکھ کے پھر اس کا جواب آپ نے چیک کرنا ہے تو یہ آ گیا ہمارے پاس اس کا جواب 7 اور 6 4 3 2 1 پھر اسی طرح یہ ایک اور problem ہے اس میں آپ کو 6 اور 4 اور 3 number دیئے ہیں missing number اس میں ڈالیں شاباش backward counting کرنی ہے آپ نے خود سے لکھیں ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور پھر اس کا answer چیک کریں تو یہ آ جاتا ہے شاباش آپ نے بکل ٹھیک لکھا اور good اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک اور problem ہے اس میں بھی کچھ missing numbers ہیں آپ یہاں پہ ویڈیو روکیں اپنی copy pencil سے numbers لکھیں جو missing ہیں اور اس کے بعد ان کو چیک کریں تو یہ دیکھیں seven six five four three two one یہ backward counting ہم نے سیکھی یا الٹی گنتی سیکھی تو آپ کو پتا ہے کہ zero کی کوئی value نہیں ہوتی zero is nothing لیکن اگر zero سے پہلے ایک لگا دیں تو وہ دس بن جاتا ہے اور اس کے بعد جتنی zero لگاتے جائیں اتنا اس کی value بڑھتی جاتی ہے دیسے دس کے بعد دس میں ایک zero ہوتی ہے سو میں دو zero ہوتی ہیں تو بلکل انسان zero ہے جب تک اس کا کردار اچھا نہیں ہوتا تو انسان اچھے اخلاق کے ساتھ zero سے hero بن جاتا ہے تو پیارے بچوں ہم نے علم کے ساتھ اپنا کردار بھی اچھا کرنا ہے